اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیچ کے شعبے سے آج کے پیچ کا نمبر ہے سورت ہود آیات ہیں سیون ٹو سے لے کر ایٹ ون تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت یا ویلتا اعلید وانعجوزن وهذا بعلی شیخا انہا ذا لشیئن عجیب گوشتہ صفحے سے جھوٹتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ جو گفت گفی اس پر آپ کی بیوی ہس پڑی تو یہی نہیں مزید کہہ رہے ہیں کہ ہائے میرے شامت میں بڑھیا عجوز یعنی بڑھیا اور شیخ شیخہ مرد کے لیے آتا ہے اور بعلی یہ میرا شہر بھی عمر دراز یہ تو عجیب بات ہے اس لئے کہ اتنے بڑے ہونے کے بعد اولاد کیسے یہ بولی تو فرستے جواباً کہہ رہے ہیں قالوا اتعجبین من عمر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید بولے کہ تم اللہ کی حکم سے تاجب کرتے ہو اللہ کا حکم ہے یہ تو رحمت ہے اللہ کی اس کے برکات ہے تم پر اے نبی کے گھر والوں اہل بیت اور سنیے اس لئے کہ یقیناً بلا شبہ اللہ بڑی شان والا ہے جی تو ایسی بڑی شان والا ایسا بلند مجید یعنی کہ ہر حال میں اس کی حمد جاری ہے حمید و مجید یہ کہا جا رہا ہے تو اس گفتگوں سے ابراہیم علیہ السلام بھی دل میں خوف محسوس کر رہے تھے تو خوف چلا گیا تو سنیے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْرَّوْحُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَا فِي قَوْمِ لُوتُ جب ابراہیم سے یہ خوف دور ہوا اور بشارت بھی آئی اب ایک بات رہ گئی انہوں نے کہا تھا کہ ہم قومِ لوت کی طرف جا رہے ہیں تو اب بحث کرنے لے گئے اس لئے کہ فرش تھے بھیجے گئے قومِ لوت کی طرف اس قوم کو عذاب دینے تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس میں تو لوت ہیں تو ایسا کیوں کہہ رہے تھے اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ اَوَّاہُم مُنِيبٌ ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے ہمیشہ اور اللہ کی طرح رجوع بھی کرنے والے تھے اس لئے وہ ایسے گفتگو کرنے لگے وہ جواب ملتا ہے یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ اے ابراہیم چھوڑو ان باتوں کو وہ تو تیرے رب کا حکم آ چکا فرشتے بھیج چکے وہ تو ان پر عذاب کر ہی رہے گا اور کوئی بھی اس عذاب کو رد نہیں کر سکتا جی بالکل اب یہ فرشتے جب پہنچے ہیں لوت علیہ السلام کے پاس تو وہاں کی قیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَنْسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَرْعَا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ کَبِي يَوْمٌ كَبِي يَوْمٌ کَبِي يَوْمٌ تو کبھی اب یہومن یہ عرابی حالات ہیں جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پہنچے لوت کے پاس تو گمگین ہوئے سی ابھی اور تنگدل ہوئے یہ محاورہ غاق بہن ذرہ اور بولے کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دین ہے دیکھیں یومن عصیب تو ظاہر ہے ایسا کیوں کہہ رہے تھے اس لئے کہ انہیں اپنے قوم کی پوری عادتوں سے واقعیت تھی یہی ہوا قوم کو خبر ہوئی بہمانہ ہے اور ظاہر ہے کہ فرشتے تو خوبصورت شکل بناتے ہیں بنا کراتے ہیں تو آئے دوڑتے ہوئے سنیے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَطْحَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي غَيْفِي عَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُولُ الرَّشِيدُ قوم بھاگتے بھی آئی قلود علیہ السلام کے پاس اس لئے کہ وہ پہلے ہی بدکاریاں کرتے تھے تو بولے قلود علیہ السلام میرے قوم یہ میری لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لئے پاکیزہ ہیں مطلب کیا شادی کرو یہ مطلب ہے نکاح کرو جائز طریقے سے اور اللہ کا خوف رکھو یہ میرے مہمانیں میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسو آمد کرو اور بے بسی کا عالم کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی عقل مند کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے اور اس طریقے سے پکار رہے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر اگلی آیت میں اور مضاحت ہوگی کہ آپ اپنی اس بے بسی کے ماحول کو کیسے اظہار ملا رہے ہیں تو سنیے قوم کا جواب کیا تھا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدٌ جب شادی کرنے کی بات کہی اپنی لڑکیوں سے تو بولتا ہے کہ تمہاری لڑکیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہم کیا چاہتے ہیں تم خوب اچھی ترے جانتے ہیں اب یہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں چونکہ نبی ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ تو کیا جانتا ہے وہ تو مانتے نہیں تھے ہم کیا چاہتے ہیں اس کا تم کوئی علم ہے اب دیکھیں پہلے یوں کہا کہ تم میں کوئی عقل من آدمی نہیں سمجھ دار اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں قَالَ لَوْ أَنَّ لِیْدِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِيْ اِلَىٰ رُقْنٍ شَدید کاش کہ تمہارے مقابلے میں میرے پاس قوت ہوتی یعنی تم سے میں بڑھ کر طاقت میں ہوتا یہ آئے کہ کسی صحت الَا رُقْنٍ شَدید کسی کی طرف میں آوی پناہ لیتا یہ کیا ہے دیکھیں یعنی کوئی میرا خاص قبلہ ہوتا میرا خاندان ہوتا چونکہ وہ روت علیہ السلام تو عبرائم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے کوئی قبلہ نہیں کوئی خاندان نہیں ان کا سہارہ لیتا آوی تو دستور تھا کہ خاندان کے قبلے کے لوگ مدد کرتے ہیں تو آتے اور انہیں پناہ دیتے ان کے مہمین کو پناہ دیتے اس طریقے سے تو اب جب یہ ماحول یہاں تک پہنچا تو فرشتے ہوئے ہوتے ہیں قابلے ہیں قابلے ہیں یا لوٹ انا رسل ربک لن يصلوا ایلیک فأسر باہلک بقطع من اللیل وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ربک کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ہاں بجوش تمہاری بیوی اس لئے کہ اب دیکھیں اِن نَحُ حُقِ زَیْمِر عمرات بیوی کی طرف نہیں ہے یہ جو عذاب آئے گا اسے پہنچے گا جو پہنچنا ہے یعنی وہ بھی اس عذاب میں گریفتار ہوگی اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ تو بیوی کے ساتھ تو وہی حشر ہوا تو اس کی تفصیل دیگر جگہ پر آئی ہے کہ وہ تو عذاب میں گریفتار ہوگی اور کب ان کا وقت عذاب آنے کا صبح ہے اور صبح قریب ہے تو مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جاؤ اب یہ قصہ بھی چلتا رہے گا آگے اگلے صفحے تک چونکہ ہم ایک صفحہ کے پابند ہیں اور اسی پیچ پر ختم کرتے ہیں تو بہرحال یہ جو قصہ چل رہا ہے مختصر کئی قصے چل رہے ہیں وہ میں سابق آکے مگر ایک ہے مختصر اس لئے کہ بعضوں کے قصے کئی مرتبے بتدریج تھوڑے تھوڑے کہیں زیادہ کہیں کم یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت حکمت ان بالغت پر موقف ہے چونکہ جیسی جیسے حالات ہو اب کیا اس پر ہم جتنا بھی غور کریں اور تدبر کریں تو ہماری محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان آیاتوں کا جو ہے علم اس کی رحمت سے عطا کرتے رہتے ہیں تو پھر ہمارا پیغام ہے کہ جڑے رہیے قرآن سے احادی سے صحیحہ سے ہمارے لئے آپ کے لئے ہماری آپ کی نسل نسل تک اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے دین اسلام کو باقی رکھے اور اس کو اپنانے کی اس پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی